اسلام ناظرین آپ دیکھیں ویس پیس آئی سی سی نے آناؤنس کیا کہ جی دوزار تیس کا جو ورلڈ کپ انڈیا میں کھیلا جائے گا اس کا فارمیٹ آناؤنس کر دیا آئی سی سی نے یہ بالکل ویسے ہی کھیلا جائے گا جیسے دوزار انیس کا ورلڈ کپ کھیلا گیا تھا اور بیک ٹو نائنٹین نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ کھیلا گیا تھا جو پاکستان نے جیتا تھا انڈر عمران خان کی کیپٹینسی میں انڈر دوزار انیس کا ورلڈ کپ انگلینڈ کی ٹیم نے جیتا تھا آئین مارگن کی کپتانی میں کیا وہ بڑا سوپر ڈوپر فائنل میچ ہوا تھا انڈر سوپر آور میں جا گے وہ بین سٹوکس کے بلے سے بال لگی انڈر وہ سارا ٹراما جو بھی ہے انڈر انگلینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ جیتی تھی یہ ورلڈ کپ بھی بالکل اسی فارمیٹ پہ ہوگا یہ فارمیٹ تھوڑا سا ایک سنگل لیگ میں بنیاد پہ ہے ہر ٹیم دوسری ٹیم کے اگنس کھیلے گی یعنی ٹین ٹیمز ہوں گی ٹوٹل ورلڈ کپ میں اور اس کے ہر ٹیم نو میچز کھیلے گی ہر اپنے اپنینٹ کے حلافے ایک ایک میچ کھیلے گی پاکستان ٹیم نے دوزار انیس کا اگر ٹریک رکارڈ چیک کریں تو پاکستان شروع کے اپنے میچز سارے ہار گیا تھا اور اس میں اس کے بعد ویسٹن ڈیز سے تو بہت برا آ رہے تھے وہ جو ایک ویسٹن ڈیز کا میچ تھا وہ پورے ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو خان کرتا رہا کیونکہ جسا پاکستان ایک سو دو تین رنز بنا کے آؤٹ ہو گیا تھا پھر بیسٹن ڈیز نے پندرہ آور میں آئی تین چیز کہہ لیا تھا چار وکٹو گری تھی ان کی چھے وکٹو سے وہ جیتے تھے وہ رنگ ریٹ کا اتنا زیادہ ڈیفیسٹ بن گیا تھا کہ اس میچ نے پاکستان کو پورے ورلڈ کپ میں اٹھنا ہی نہیں دیا کیونکہ آگے جا کے پاکستان کا ایک میچ سے لنکا گئے گئے بارش کی وجہ سے رین آف ہو گیا اب انڈینڈ ہو گیا تھا اس میچ نے آگے راشد کان کو چکے مارے تھے اندین اس کے بعد آگے ہم نے نیوزی لینڈ کو شکست دی جس میں بابر آزم نے ہنڈرڈ بنایا تھا سو تفریقہ کوہر آیا اس کے بعد انڈیا سے ہار گئے تھے پہلا میچ ہول ٹیفر کے میدان پر لگن ایک مطور ہے مجموعی اچھا ورلڈ کپ رہا تھا اور کافی حد تک نائنٹی ٹو کی سمیلیریٹیز بھی اس میں تھی کہ یہ بھی ایسے تھا وہ بھی ایسے تھا ہمارے ہاں جب بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے نا تو یا ن کلابے ملائے جاتے ہیں لیکن کو خیال اتنا نہیں نکلا اس پر لیکن یہ ورلڈ کپ بڑا ایکسائٹنگ ہوگا انڈیا میں ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان یہ ورلڈ کپ کھیل لے جاتا ہے کیونکہ اس ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان میں ایشیا کپ ہوگا اور اگر انڈیا کی ٹیم ایشیا کپ نہیں کھیلنے آتی کوئی ریزیسٹنس ہاتی ہے لیکن اگر ہمارے یہ جو غلام مکمران ابھی بیٹھے ہیں اگر یہ تب تک بیٹھے رہے ہیں تو پھر تو شای بندہ جیسے رمیز بھائی تھے انہوں نے بڑا بول ڈیسیا تھا ان کا کہ ہم نے اگر انڈیا نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے یہ ایک شٹ اپ کال ہے کہ اگر انڈیا ایک بیڈین ڈالر انڈسٹری گیا ہے تو ہمارا بھی کرکٹ کا ایک سرکچر ہے ہم بھی کرکٹ کی دنیا میں اگزیسٹ کرتے ہیں ہم نے نمبر ون نمبر ون رینکنگ ہر فیلڈ میں اچھیف کیا تو ہمارا اپنا ایک سٹیچر ہے اس کو اپنے منٹین کرنا اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ اور یہ ہی ہونا چاہیے انڈیا نہیں آتا تو آپ کو ابھی نہیں جانا چاہیے لیکن اگر پاکستان جاتا ہے تو ایسے پاکستانی یہ بڑی خواہش ہے کہ جیسے دوہزار گیارہ میں بھی ایک امید تھی کہ پاکستان ون کھڑے میں جیتے گا ورلڈ کپ لیکن مخالی میں ہم ہار گئے انڈیا سے سیمی فائنل لیکن انشاءاللہ اس بار امید کریں گے کہ پاکستان ورلڈ کپ جیتے تب تک اللہ نبی بان دعاوں میاد رکھے گا پاکستان دندہ باد کشم ہی پاکستان دندہ باد کشمید